اسلام علیکم ویلکم ٹو نیا دور میں ہوں رابیہ محمود آج ہم آپ کے سامنے عوام کی بات میں ایک جبری گمشودگیوں سے متعلق ایک سٹوری لے کر آئے ہیں کیونکہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ تمام انسانی حقوق کی اور سوشل جسٹس کی جو ایشوز ہیں اس پہ ہماری کافی ایک گہری نظر ہے اور ہم کنٹنیوسلی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے متعلق کیسز کو اور ایشوز کو سٹوریز کو ہم ریگلرلی کور کریں نیا دور پہ بھی The Friday Times پہ بھی تو اسی سلسلے میں آج جو ہم لے کے آنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے ہم چاہ رہے تھے کہ اس کو ریکارڈ کر لیتے اور جو مگر ہم لائیو انٹرویو کرنا چاہتے تھے مگر جن کے ساتھ ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ایک جبری گمشودگی کے وکٹم ہے فلکناس ان کی بہن ہے گلناس جو کہ خاندان سے ان کا تعلق ہے گمشودہ ہوئے لڑکے کے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود بھی وکٹم ہے لیگلی ان کی ڈیفینیشن جو ہے کنونشن کی بھی اور لاؤ کی بھی اس کے مطابق وہ آج کوئی اٹھارہ یا انیس تقریباً بیس خواتین کے ساتھ جو جبری گمشودگیوں کے جو خاندان والے جو وکٹمز ہیں ان کے خاندان پشتون جو ہیں ان کے ساتھ مل کے سوات میں جہاں وزیدر آزم عمران خان کا جو ایک پی ٹی آئی کا اور ان کا جو اجتماع ہو رہا ہے وہاں پر جانا چاہتے تھے اپنے ڈیمانس لے کے ان سے ہم انٹرویو کرنا چاہ رہے تھے وہ ایک شیز ایانگ وومن مگر شی وز لیڈنگ ایٹ کیونکہ دیفینس آف ہیمن رائٹس جو آمینہ جن جوہ جس کو لیڈ کرتی ہیں وہ لوگ کیمپین کرتے ہیں اور ایکٹیوزم کرتے ہیں انفرسڈیسپیرنس کے خلاف اس کے اس گروپ کو لے کے وہ جا رہی تھی اور پھر وہاں پر ان کے ساتھ جو ہے پولیس نے ان کو روک گیا ایک پیسفل پروٹیس تھا ان کی ایک رائٹ ٹو اسمبلی ہے پیسفل اور پارٹیسپیشن کرنا مگر اس میں پولیس نے ان کو نہیں جانے دیا اور ان لوگ کو کچھ گھنٹوں کے لیے دیٹین کیا ایک وہیں پہ پاس ہی سیدو شریف میں ایک کوئی مدرسہ کی بیلڈنگ تھی وہاں پر جہاں گراؤن تھا اس کے پاس اور پھر اس کے بعد ان کو کانجو پولیس سٹیشن لے گئے اور وہ ان کا کہنا ہے کہ جو ان کی ویڈیوز جو انہوں نے بنائی تھی ان کا کیونکہ فون کنفسکیٹ کر لیا تھا تو وہ ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دیں آپ پہلے جو گلناز ہیں ان کا جو سارا جو آج ہوا ہے ان لوگ کے ساتھ جو ان کا ایک رائٹ ٹو پروٹیس تھا یا اسمبلی ہے پیسفل اسمبلی میں کیونکہ پیسفل ہی جلسہ تھا تو اس میں ان کا جو حق تھا اس کی خلاف ورزی کی ہے سواد پولیس نے ان کی بات سنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام گلناز ہے میرا تعلق سواد بربانڈائی سے ہے میرا بائی فلکناز جو تردیر کا سٹوڈنٹ تھا سولانو دو ہزار نو کو پولیس والوں نے گرفتار کیا تھا انیس دن منگورت آنے میں پولیس والوں کے ساتھ رہا اس کے بعد جو ہے وہ میرے بائی کو آرمی والوں کے حفظ کیا تھا لیکن ایسے چو جو تھا وہ مکر رہا تھا کہ میں نے نہ انہیں گرفتار کیا ہے نہ میں انہیں جانتا ہو ابھی وہ مان ہی نہیں رہا دو ہزار نو میں انہیں اٹھایا گیا تھا اور اس وقت اس کی عمر جو تھی اٹھارہ سال اٹھارہ سال کا وہ تھا تو آج جو تھی اسی طرح اور لوگوں کو بھی اٹھایا گیا ہے تو آج مسئلہ یہ ہوا کہ وزیراعظم صاحب جو تھا وہ سوات گراسی گراؤن آ رہا تھا جیسے خواتین کو لافت آفراد کے لوائقین کو پتا چلا کہ وزیراعظم صاحب آ رہا ہے تو انہوں نے یہ بات کی کہ ہم بھی چلے جائیں گے وہاں پر اور اپنا درد جو ہے وہ ان کو بتا دیں گے اپنے مسائل بتا دیں گے تاکہ ہمارے مسئلہ جو ہے وہ حال ہو جائیں تو ہم وہاں گئی پھر پولیس والوں نے ہمیں گراسی گراؤن میں اندر جانی نہیں دی اور اس کے بعد وہاں کا جو دارالعلوم ہے وہاں پر ہمیں بٹا دیا جیسے ہم نے نکلنے کی کوشش کی کہ ہم گھر واپس جا رہی ہے تو ہمیں پولیس والوں نے جو تھا وہ گیٹ لوگ کر دیا اور ہمیں باہر بھی نہیں آنی دی اور دارالعلوم میں بیٹھنے ہی نہیں رہ رہی تھی جو اس کی ساتھ لیڈیز پولیس تھی اور ایسے جو شہناز ایسے جو شہناز اور اس کی ساتھ اچھی ساتھ اور لیڈیز پولیس بھی تھی اور ان کا جو گروپ تھا پورا مرد حضرات پی تھی مرد پولیس بھی ان کے ساتھ تھے انہوں نے ہمیں زبردست سے اپنی گاڑی میں بٹانے کہ کو کہا اور کہا کہ اگر آپ ہماری بات نہ مانیں تو ہم آپ آپ کے ساتھ پولیس والوں کا رویہ اختار کرے گی یہ تقریبا ساڑھی بارہ بجی ہمیں بہاسی دارالعلوم سے اٹھایا اپنی گاڑی میں ہمیں کانجو تانے تک لے آئی پھر میرا موبائل بھی مجھ سے چینیا کہ آپ نے ویڈیو کیوں کی ہے میرا موبائل جو تھا وہ مجھ سے زبردستی چینی دو لیڈیز پولیس والوں نے زبردستی مجھ سے چینی اور ایسے جو شہناز کو دی جتنی ویڈیوز میں نے بنائی تھی وہ ساری ویڈیوز انہوں نے ڈیلیٹ کر دی اور اس کی بات جو ہے میرا موبائل جو تھا وہ ایسے جو شہناز کے پاس ہی تھا میں نے انہیں کہا کہ میرا موبائل مجھے بافیس دو وہ موبائل بھی نہیں رہ رہی تھی اور بہت بتتمیزی کے ساتھ ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی اور کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ہماری بات نہ مانے تو ہم پولیس والوں کر اویہ اختار کر لے گی اور تانیو میں اندر چلی جاؤ میں نہیں جا رہی تھی مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ نے تانیو کے اندر جانا ہے میں نہیں جا رہی تھی میں نے اپنے موبائل چینلی کی کوشش بھی کی پر تینوں پولیس لیڈیز پولیس والی جو ہے وہ میرا ہاتھ انہوں نے پکڑ لیا اور پھر مجھے دو پولیس لیڈیز پولیس والوں نے تانی کے اندر لے چلے مجھے تو اور خواتین بھی میرے پیچے آئے کہہ رہے تھے کہ اگر گلناس کو آپ گھر افتار کرو گئی تو ہمیں بھی ساتھ گھر افتار کر لینا تو ہم تانی کے اندر گئی تو وہاں پر ساڑھے بارہ بجے انہوں نے ہمیں اٹھایا تھا اور پھر تین بجے تک ہم تانی میں ہی تھی اور جو ایسے جو شیناس تھی انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے ویڈیو بنائی ہے آپ کو پتہ ہے ویڈیو کا جنم بیس سال قید ہے اور میں آپ کے مخلاف جو ہے وہ افائیار ابھی کٹواتی ہو اور آپ کو جن میں ڈال دوں گی اور کون ہو کا تمہارا پوچھنے والا کون آ سکتا ہے تو میں چھوڑوانے والا تو یہ ہے آپ کو چھوڑوانے والا تو مجھے یہ دمکی بھی دی اور میرا چھوٹا سا بائی میرے ساتھ جو تھا محمد ریحان نام ہے ان کا دس سال کا ہے ان کا بھی بہت بری طریقے سے انہوں نے تعلاشی لی اور میرا جو ہے میری بھی بہت بری طریقے سے انہوں نے تعلاشی لی کہ قانون بھی اس طرح کی تعلاشی کا اجازت نہیں دے رہی کیونکہ میں گئی ہوں کمیشن گئی ہوں میں اور ہائی کورٹ میں گئی ہوں یہاں سبات کے عدالتوں میں گئی ہوں لیکن اس طرح پولیس والے کسی کی تعلاشی نہیں لی تھی جس طرح انہوں نے ہماری تلاشی لی اور میرے چھوٹے سبائی کی بھی اور ان سے میرا بیک بھی چھین لیا اور میرا موبائل بھی نہیں دے رہی تھے اور کہہ رہا تھے کہ میں آپ کی خلاف افائیار درج کروا دیتی ہو بیس سال قید ہوگا آپ کو دمکی بھی دے رہی تھی اور ہمیں وزیراعظم کی پاس جانی نہیں دی وہ وہاں سے روکا کہہ رہا تھے کہ آپ نے نہیں جانا ہے آپ ان تک پہنچ نہیں سکتے ہم نے کہا کہ ہماری پریاد تو سن لے گی وہ لیکن ہمیں جانی نہیں دی تو میرے جو ہے میرے یہ افیل ہے حکومت سے وزیراعظم صاحب سے کہ اسی طرح پولیس جو ہے ان کو معتل کیا جائے اور ایسے جو شہناز جو ہے ان کو معتل کیا جائے اور اس کو کڑی سی کڑی سزا دی جائیں جو اس نے جی یہ آپ نے گلناز کی بات سنی کافی سٹریٹ اپ انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ کیا ہوا ہے وہاں پر آج یہ بس ہم اب یہ دیکھئے کہ یہ جو کنیکٹیوٹی کا جو ایشو ہے اور ایکسس کا جو ایشو ہے ٹیوٹ ڈیوائسز اور انٹرنیٹ اس کا تعلق بھی ہے اس چیز کو بھی یہ شو کرتا ہے کہ جو ہمارے جو لوگ ہے جو جو جبری طور پر گمشدہ لوگ ہوتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا جو ان کی جو نمبر ہے تعداد ہے لوگوں کی وہ بہت ہی وہ انڈر پریولیجڈ اور سٹرگلنگ ورکنگ کلاس لوگوں کی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اب یہ بیے میں انہوں نے ایڈمیشن لیا ہے یونیورسٹی میں وہاں پر سوات میں یا مگر جب یہ ان کے بھائی گمشدہ ہوئے تھے تو یہ خود تو چھوٹی سی بچی تھی بیس سال ان کی عمر ہے اور ان کے پاس جو ہے they don't have better connectivity یہ نہیں ہے کہ سوات میں ایٹرنیٹ ٹھیک نہیں ہے مگر جو ان کے پاس فون دی رہا تھا وہ اسی سے ہمارے ساتھ بات کرنے خوش کریں تھی بچی we couldn't connect with her اور آپ نے سنا ہے کہ آج سوات میں جہاں پی ٹی آئے اور رولنگ پارٹی کی جو اجتماع تھا جہاں پر تمام جو ہے وہ عوام جن کو حق تھا وہاں پر شامل ہونے کا وہ گئے مگر ان کو حق تھا اس پیسفل اسمبلی کا مگر جو جبریش طور پر گمشدہ کیے وے جو لوگ ہیں ان کے لواحکین لاپتہ لوگوں کی جو فیملیز ہیں اور ان کی حقوق کی وائلیشن بھی ہے تو یہی بات اور یہ ایک آپ نے بلوچ بھی دیکھا کہ طلبہ کے ساتھ کیا ہوا سندھ میں بھی جو ایکٹویس ہیں ان کے خلاف بھی پچھا ہوا اس وقت جو پرٹیس کرتے ہیں تو یہ ایک ایک پیٹن ہے جو گورنمنٹ اور آثورٹیز کی طرف سے کہ جو لوگ گمشدہ جو اپنے پیاروں کے جو ان کے لئے جواب کے لئے اور ان کے ریٹرن کے لئے پروٹیس کرنا چاہتے ہیں ان کو دبایا جاتا ہے اور ان کو نہیں پروٹیس کرنے دیا جاتا یہ تو آج سٹوری پشتون خاندانوں کی تھی مگر یہ اور بھی پاکستان میں جہاں جہاں گمشدہ لوگ ہیں اور وہاں ان کے کیمپینرز اور ان کی کمیونٹیز اور خاندانوں کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں یہ واقعہ پاکستان میں ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے نیا دور دیکھتے رہے گا خدا حافظ موسیقی